کراچی مچھر کالون میں حجوم کے آتو مارے جانے والے دو بے گناہ نوجوان ایمن سعید عساق پومر کی قتل کے خلاف تھٹا زلا سرابہ اتجاج بن گیا ایدی سینٹر سے پریس کلپ تھٹا تک سیاسی، سماجی، قوم پرست، مذہبی اور سیول سوسائیٹی کی طرف سے ریلیاں نکالی گئی ریلیوں میں پلیکار اٹھا کر قاتلوں کی گرفتاری کے لیے نعرے بازی کی گئی میں سمجھتا ہوں پوری انسانیت کا جو سر جھگ گیا ہے اس واقعے میں مکمل سندھ حکومت کی ناہیلی اور انسانیت کی ناہیلی شامل ہے یہ بہت ہی انسانیت سوز واقعہ ہے اور ہمارا جو تھٹا کا راشی تھا پورا من غریب ملازم تھا کسی کمپنی میں وہ جاب کرتا تھا ابھی کراچی کے حالات حکومت نے اسے کر دیئے اور یہ جو نوجوان قتل ہوئے ہیں ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے ان کو سزا دی جائے ہماری جو نوجوان ہیں یہ جو باہر نکلیں گے کیا ان کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہوتا رہے گا کیا وہ لا وارث ہیں ان کا کوئی وارث نہیں ہے امتیا سمو پننل سارے اور آہلہ بٹو نے کہا کہ ٹیلی کام کمپنی کے دو ملازم بچھر کالون میں سنگنل چیک کرنے گئے تھے تو حجوم کی آتوں قتل ہو گئے سندھ حکومت عوام کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی ہے حکومت اب آنکھیں کھولے عوام کو تحفظ میاک کریں قتل کے خلاب تھٹا اور گارو شیر سہرابہ اتجاج بن گئے انہوں نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ملازم افراد کو گربتار کر کے ساتھ سزا دی جائے امرلال آج نیوز تھٹا